اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے علی اصد اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسٹیلین سٹڈی ویزا جی اسٹیلیا کا سٹڈی ویزا جو ہے وہ دو طرح کی وہاں پر یونیورسٹیز ہیں ایک لیول ون یونیورسٹیز ہیں اور ایک لیول ٹو یونیورسٹیز ہیں لیول ون یونیورسٹیز جو ہیں یہ وہ تمام یونیورسٹیز ہیں جو کہ ٹاپ ٹین اسٹیلیا کی جو رینکنگ ہے یونیورسٹیز کے اس میں آتی ہیں اس میں عام طور پر جو میں دو چار یونیورسٹیز کے نام بھی لے لکھتا ہوں اس میں دس ٹیلین نیشنل یونیورسٹی یونیورسٹی آف میلورن یونیورسٹی آف سیڈنی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز اس طرح کے جو بڑی یونیورسٹیز ہیں انہیں لیول ون یونیورسٹیز کہا جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ویزا کی جو سکسیس ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے جو کہ کنسلٹنٹ آپ سے نہیں شیئر کرتے وہ ہے کہ جتنی بھی لیول ون یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ اٹیچ کرتے ہیں بری مائنر سی اماؤنٹ کی جس میں جیسے فور ایکزامپل اگر آپ نے سٹیلیا میں سٹیڈی کے لیے اپلائے کرنے لیول 2 کے کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کم از کم 6.5 ملین کی ہو اگر 65 لاکھ سے کم ہوگی تو آپ کے ویزا ایجیکشن کے چانسز کافی ہائی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ہے آپ کو یہ ایک سہولت ہے کہ آپ کو اتنی ہیوی بینک سٹیٹمنٹ تو پانچ سات لاکھ یہ بھی ہو تو وہ مور دن گوڈ اس کے بعد اب میں آپ سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر جو لیول 1 یونیورسٹیز ہیں اس کی فیس اور لیول 2 یونیورسٹی کی فیسز میں کیا فرق ہے عام طور پر اسٹیلیا کے اندر جو ایڈمیشنز ہیں وہ سال میں دو دفعہ ہوتے ہیں ایک فروری انٹیک ہے دوسرا جولائی انٹیک ہے جبکہ کچھ یونیورسٹیز یا کالیجز میں سبٹمبر اور نومبر میں بھی انٹیک کیا جاتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر آپشنز کی آپ کے پاس ہے جی بیشلرز ڈگری بیشلر ڈگری کے لئے ضروری ہے آپ نے پاکستان میں انٹرمیڈیٹ کیا ہو اور یہ عام طور پر تین سال کا کورس ہوتا ہے جس میں چھے سمیسٹرز ہوتے ہیں عام طور پر یہ تین سال کا ہے لیکن آپ اسے فاسٹ ٹریک میں دو سال میں بھی کر سکتے ہیں جبکہ جو ماسٹرز ڈگری ہے وہ دو سال کی ہوتی ہے اور چار اس میں سمیسٹر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے بیشلرز کیا ہو اگر ہم آئیں آئیلز کی طرف تو آئیلز ریکوائیڈ ہے بالکل آئیلز یا پی ٹی ای پاکستان میں عام طور پر آئیلز چلتا ہے تو آئیلز آپ کا سکس بینڈ ہونا چاہیے آپ اگر کسی بھی ڈگری پروگرام ڈگری پروگرام مین اگر آپ بیشلر ڈگری میں یا ماسٹر ڈگری میں اڈمیشن لینا جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو آئیلز ہے وہ چھے ہو اس سے کم کے اوپر بھی آپ کا ڈمیشن ہو جائے گا اگر 5.5 بھی بینڈز ہے تو اس پہ آپ کا ڈمیشن ہو جائے گا لیکن وہ ہوگا آپ کا ڈپلومہ میں ایک سال ہے ڈپلومہ اور اس کے بعد ایک سال مزید آپ کام کر سکتے ہیں اسے کہیں گے آپ اڈوانس ڈپلومہ میں ڈمیشن لے سکتے ہیں تو آپ دو سال کے بھی اس پہ بھی ڈگری پہ بھی جا سکتے ہیں ڈپلومہ ایک ایک سال کے اس کے اوپر لیکن اگر 5.5 بینڈ ہوگا تو آپ کو وہاں پہ جا کہ آپ کو انگلیش کورس بھی کرنا پڑے گا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی لیول ون یونیورسٹی کی جو بیشنر فی ہے وہ کتنی ہوگی وہ تقریباً ٹین تھاؤزن پلس ہوگی پر سمیسٹر ٹین تھاؤزنڈ اسٹیلین ڈالر پلس کیارہ بھی ہو سکتی ہے بارہ بھی ہو سکتی ہے یہ ڈپینڈ کرتے ہیں یونیورسٹی تو یونیورسٹی لیکن منیمم دس ہزار اپنے ذہن میں رکھیں جبکہ جی لیول ٹو کی یونیورسٹیز ہیں اس کی فیس ساتھ سے آٹھ ہزار اسٹیلین ڈالر ہیں اسی طرح اگر ہم ماسٹرز میں آتے ہیں تو جو بارہ ایک ہزار جو ہے وہ آپ کی فیس ہوگی لیول ون کی یونیورسٹیز کی فور فن سمیسٹر اگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو لیول ون کی یونیورسٹیز میں اڈمیشن کیسے ملے گا یہ وہ ٹرک ہے کہ جو میں آپ سے شیئر کرو اگر آپ کی جو اگر آپ بیچلر میں اڈمیشن لے رہے ہیں تو میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں آپ کے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہونے چاہیے اگر سیونٹی پرسنٹ سے کم نمبر ہے تو آپ کو لیول ون یونیورسٹی میں اڈمیشن نہیں ملے گا اور اگر آپ ماسٹرز لیول پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کے بیچلر انٹرمیڈیٹ اور میٹرک تینوں میں سیونٹی پرسنٹ سے اباو نمبر ہونے چاہیے اس میں آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہے اڈمیشن لینے کے لیے اڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ڈگریز چاہیے ٹرانسکرپٹس چاہیے پاسپورٹ کی کوپی چاہیے ایف آرسی چاہیے کوورٹ ویکسینیشن کا پروف چاہیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اگر آپ لیول ٹو کالج جیسے میں نے آپ کو یونیورسٹی یا کالجز میں جا رہے ہیں تو آپ کی پیسٹ لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی یہ بینک سٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو جو آپ کو سپانسر کر رہے ہیں فور اگزمپل اگر آپ کے والد کر رہے ہیں تو پھر ان کی بینک سٹیٹمنٹ الانگ ویڈ ان کے پروف آف انکم کے وہ جوب سے ان کو پیسہ آ رہا ہے ان کو بزنس سے آ رہا ہے تو یہ آپ کا اٹیچ ہوگا عام طور پر یہ اماؤنٹ کہاں سے ہے اس میں اسٹریلین گورنمنٹ نے خود سے ایک فگر دے دیا وہ اکیس ہزار اکٹالیس اسٹریلین ڈالر ایک سال کا جو وہ خرچہ انہوں نے بتایا یہ ہے جبکہ اگر سپاؤس سات جانا چاہ رہے تو سات ہزار تین سو باسٹھ اسٹریلین ڈالر ایڈ آن اور کرنی جائے آپ اس میں اچھے یہ ہے آپ کے تمام ریکوائیٹ ڈاکومنٹس اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی اس کے علاوہ کی آخراجات ہو سکتے ہیں اس میں ایک کالیج فی آپ نے جو پے کرنی ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ تقریباً دو ہزار سے لے کے چوبیس سو تک اسٹریلین ڈالر ہے میڈیکل آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پینتیس ہزار پاکستانی روپیز ہیں بائیومیٹرک کی فیز آپ کی جو ہے وہ ایٹی ون ہنڈرڈ ہے آٹھ ہزار ایک سو ہے اچھا اس میں ابھی اس وقت جب یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہم آرچ میں تو ابھی تو نو لیمیٹ ہے آپ کے سٹوڈنٹس جتنا مرضی چاہے ورک کر سکتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آہ دوبارہ سے کیا جا رہے ہیں کہ وہ اس کو ٹوینٹی یا تھرٹی تک جو ہے نا وہ ٹوینٹی سے لے کے تھرٹی کے درمیان آرز پر ویک پر لے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خدا نا خاص صاحب کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اگر خدا نا خاص صاحب کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو جو فیس آپ نے یونیورسٹی یا کالج کو جمع کروائی ہوتی اس کا پچانوے پرسنٹ ریفنڈ ہو جاتا ہے جبکہ آپ نے جو ویزا فیس ایک لاکھ پینتیس ہزار جمع کرائی ہے یہ آپ کی ضائع ہو جائے گی ہیلک انشورنس آپ کی جو ہے یہ ریٹرن ہو جائے گی میڈیکل ٹیسٹ بھی آپ کی ضائع ہو جائیں گے پینتیس ہزار بائیومیٹرک بھی ہے جو ایک آسیس ہو ہے یہ بھی آپ کے ضائع ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ایڈمیشن کے لیے کیونکہ ایڈمیشن اور ویزا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایڈمیشن ایزیلی ہو جاتا ہے جو بھی روڈ سائیڈ بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کنسلٹنٹس کچھ وہ ایڈمیشن وہ کروا لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں کچھ پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو امیگریشن کا کیس ہے وہ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ریشو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مور دن کفٹی پرسنٹ جو کیسز ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ویزا والی سٹیج پر ایڈمیشن تو تمام کے تمام سٹوڈنٹس کو مل جاتا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ اس وقت جو ہے سٹیڈی ویزا کر رہے ہیں اسٹیلیا کا اور ڈسکرپشن میں نیچے تمام ڈیٹیلز مجود ہیں آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ we'll try our best کے آپ کو جو بیس سرویسز پروائیڈ کیجئے اپنا خیار کیے گا اسلام علیکم